سائفر کیس اور یہ وہ کیس جس میں چیئرمن پی ٹی آئی جو ہیں وہ اندر موجود ہیں جیل کے اور اس کے علاوہ اور بھی جو رہنماں ہیں جس طرح جو شاممود قریشی صاحب ہیں وہ بھی اسی کیس کے حوالے سے جو ہیں وہ اندر ہیں مجھے یہ بتانا ہے آپ کو کہ جج ابل حسنات ذلکرنین نے چیئرمن پی ٹی آئی اور شاممود قریشی کی زمانت کی درخواستوں پر سمات کرتے وہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب وہ فیصلہ سنایا گیا اور درخواستیں جو ہیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں بغائی سب بقیلوں کے جانب سے جو ہے وہ کافی کنسرنڈ ہے اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سخت قسم کا کیس بنایا گیا اور یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ رکھا جائے چیئرمن پی ٹی آئی کو اندر اور وہ کوئی جاسوس نہیں ہے مطلب کیس اس طرح کا بنایا گیا جیسے کسی جاسوس کے اوپر اتنا سخت قسم کا کیس ہے جیسے کسی جاسوس پر بنایا جاتا ہے میرے نظر سے وہ صورتحال کو کسی اور طرف لے جانا چاہ رہے ہیں جو دو تین باتیں اس حوالے سے کہنا بہت ضروری ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سائفر کیس is a very dangerous کیس بہت سیریس کیس ہے اس کی نویت بہت سیریس ہے آپ اس کو lightly نہیں لے سکتے اور جو چیز پی ٹی آئی کے چیف نے جلسوں میں لہرہ لہرہ کے نہ صرف ایک دفعہ بلکہ درجنوں بار کہی اور ان کی پوری ٹیم نے درجنوں کے حساب سے پریس کانفرنسز کر کر کے اس کو ایک بیانیاں بنایا جو بیانیاں ایک طویل عرصے تک بیچا گیا ٹی وی ٹاک شوز میں ان کے جو سوشل میڈیا ہینڈلرز تھے انہوں نے اس کو بہت منچا گا گا کے اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ امریکہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور پی ٹی اے کی حکومت کا خاتمہ امریکہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا اصل بات یہ ہے کہ جو ویڈیو باہر آئی جو اس میں خان صاحب جو ہیں اپنے پرنسپر سیکٹری کے ساتھ گفتو کر رہے ہیں اور اس میں سوری آڈیو جو سامنے آئی میں ہمیشہ یہ مکس کر دیتا ہوں اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا اس گفتو میں کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے جب آپ سائفر قسم کی سینسٹیو سیکرٹ چیز کے ساتھ عوامی سطح پر کھیلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے کونسیکوینسز کے لیے تیار رہنا چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ کن کن ہاتھوں میں گیا خان صاحب ریکارڈ پر موجود ہیں ایک جلسے میں فرماتے ہیں کہ وہ جو سائفر تھا وہ میرے پاس تھا لیکن وہ گم گیا آپ کو یاد ہوگا جو قوم سے خطاب وہ فرماتے تھے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ تھا لیکن وہ گم گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ تھا کیوں اس کے تو پرائیم سر سیکٹریٹ میں ہونا چاہیے تھا دوسرا ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس تھا تو وہ گمہ کیوں اور وہ گمنا اس لیے زیادہ قابل تشویش ہے کہ وہ الٹی میٹلی ایک ایجنسی ہے نیوز ایجنسی امریکہ بیس جس کے پاس پہنچ گیا یہ اس کی کاپی تو وہ پبلک ہو گیا نا صحیح پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسے جو ان کے بکلہ ہے کبھی پبلک میں ذکر ہی نہیں کیا خدا کے لیے آپ کہتے رہے کہ اس سائفر میں یہ لکھا ہے کہ آپ باز آجیں ورنہ آپ کی حکومت کم تختہ اُلڑ دیں گے پھر وہ دو نیشنل سکورٹی کمیٹی کی میٹن کا حوالہ بھی دیتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہنا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس میں کوئی سازش نہیں تھی اس میں الفاظ کا چناؤ جو تھا وہ انگارڈڈ تھا جس کے اوپر ڈماش کرنا چاہیے اور ڈماش کر دیا گیا اس کو اس ڈپلومیٹک لیول کے علاوہ پبلک سطح پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا ایک بات دوسری بات یہ کہ کوشش یہ کی جاری تھی کہ جلدی 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 ترائل کوٹس کا فیصلہ کر دے تاکہ ہم پہلے آہور آئی کوٹ میں جائیں اسامر آئی کوٹ میں جائیں اسلام آئی کوٹ جو ہے وہ اس کے پر جو بھی فیصلہ کرے پھر ہم چھلانگ مار کے سپریم کوٹ میں چلے جائیں میرے خیال سے اس کا کریٹ آپ جج کو دیں اس کا کریٹ آپ پروسیکوشن کے جو بھکلا ہے ان کو دیں کہ یہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی صحیح اچھا بھکلا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جانرڈ لو کو طلب کیا جاتا اور ان سے جو ہے وہ پوچکچ کی جاتی ہے لیکن اب وہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ اسلام آئی کوٹ سے انصاف مل جائے گا میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ ٹرائل کوٹ جدی سے اس کو فیصلہ کرے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ یہ ٹرائل کو آجائے پھر انہوں نے کوشش یہ کی کہ یہ ٹرائل کوٹ جو ہے اپن کوٹ میں ہو جیل میں نہ ہو تو بہت ساری کوشش کی گئی لیکن یہ کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بھاری پڑے گا سائیفر کا کیس جو ہے پی ٹی آئی کے اوپر پی ٹی آئی کے لیڈروں کے اوپر دیکھیں سب سے بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کی ہے اس لیے کہ وہ فارل منسٹر تھے انہوں نے اس کا ترجمہ غلط کروایا ڈیکوڈ کرتے ہوئے اپنے مقصد کا اس کا ٹیکس بنایا آگے جا کے خان صاحب کو غلط بریف کیا یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایک ڈپلومیٹک چیز جو بہت جس کی سینکٹیٹی ہے اس کے ساتھ کھیلنے کھلوار کرنے کے مترادف ہے جو لوگ اس میں کم ملوث ہیں ان کے لیے میرے خیال سے ریلیف موجود ہے اسد عمر بھی اسی معاملے میں گرفتار تھے لیکن ان کی زمانت جو ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے اس لیے کہ ان کا قصور زیادہ نہیں ہے لیکن یہ گلے کا ہار جو ہے سائیفر کی صورت میں یہ پی ٹی آئی کے لیے اپنے گلے سے اتارنا آسان کام نہیں ہے کافی مشکل کام نہیں ہے اچھا بخائی صاحب وقت چونکہ کام ہے بات کرنی ہے واپسی کے حوالے سے بھی اب ڈیٹ تو مائے سامنے آگئی تھی لیکن جو محمد سے تھے یا پھر کوئی ڈاؤٹ تھے میرے خیال ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے ان کو دور کیا ہے پاکستان کا بیٹا ایک بار پھر سے قوم وطن کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آ رہے تو اشارے اب بڑے واضح جو ہیں وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہیں وہ سوال اٹھتے ہیں کہ اگر بیٹا آ رہا ہے تو وہ کس کیا بیانیاں لے کر آ رہا ہے ایک بڑا امپورٹنٹ ہے صرف آنا میرے خیال میں کافی نہیں ہوگا جس بیانیے پہ آ کے سٹینڈ لیا جائے گا وہ بیانیاں بڑا امپورٹنٹ ہوگا میرے خیال سے بیانیاں بنانے کا تو شاید کام نواز شریف صاحب کے لیے آسان ہوگا وہ بنا لیں گے کہ جی ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا ہماری حکومت میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اس سارے کا بیڑا غرق کر دیا گیا پی ٹی آ رہا نقصان دیا ہے تو بیانیاں بنانے تو سیاستدانوں کے لیے کوئی مشکل مرحل نہیں ہوتا اصل بات ہے ان کی واپسی کی میرے خیال سے ان کی جماعت کو بھی یہ ادراک ہو گیا ہے اور جو تجزی کے نگار ہیں جنمن وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں جو پاکستان کے اندر لیڈرشپ موجود ہے اس میں کپیسٹی نہیں ہے ایک سکسیسفل الیکشن کمپینڈ چڑھانے کی اس کے لیے نوازشیف صاحب کا آنا بہت ضروری ہے نوازشیف صاحب کا آنا اب دہ ہے یہ ڈیٹ چونکہ ان کے بھائی نے دی ہے اور کچھ پرائیوٹ لوگوں نے رابطہ کر کے جو نوازشیف صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے کہ ہاں میں واپس آ رہا ہوں تو اب میرے خیال سے واپسی تو ان کی ٹھہر گئی ہے کہ وہ واپس تو ضرور آ رہے ہیں ان کے آنے کے بعد گراؤنڈ ریالٹیز کیا بنیں گی ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا ان کی واپسی آنے سے ہی مشروع ہے تو 21 اکتوبر وہ دن ہوگا جس کے بعد جو ہیں وہ انفولڈ ہوں گی چیزیں کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جو میرے خیال میں وقت آنے پھر ان کا جواب مل سکتا ہے یہ انہی سوالوں میں سے ایک سوال ہے